السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سے پچھلے چند دن پہلے بات ہوئی تھی کہ انڈیا کی فلم انڈسٹری تاریخ کو پولٹیکل گینز کے لیے استعمال کر رہی ہے اور اس زمن میں انہوں نے پانی پت کی ایک منڈھڑت کہانی بنائی جس کے اوپر سے ہم نے پردہ فاش کیا کہ اصل کیا کہانی تھی تو ایک بھائی نے کمنٹ بھیجا کہ ان کے ہاں کوئی ایک اور فلم ریلیز ہوئی ہے کیسری کے نام کی اس میں بھی انہوں نے ایک تاریخ کو اپنی مرضی سے موڑنے کی کوشش کی تو میں نے تاریخ کا جب متعلق کیا اور بہت سارے آرٹیکلز چھپے ہوئے انٹرنیٹ کے اوپر کہ اس کے اندر انہوں نے کیا دکھایا اور اصل تاریخ کیا ہے دراصل موڈی سرکار کے بعد سکھ برادری جو ہے وہ سرکار سے خوش نہیں ہے موڈی کی تو اب پھر پاکستان کی طرف سے بھی بہت سارے ایسی اقدامات ہوئے ہیں کہ اس ایک برادری بڑی خوش ہے پاکستان سے پھر خالستان کی مومنٹ جو ہے اس کو لے کر اور بہت ساری اور فیکٹرز کو لے کر انہوں نے کہا کہ انہیں کیسے اپنے ساتھ کیا جائے تو انہیں مسلمانوں کے خلاف کر دو تو ایسی منگڑت کہانی بنائی گئی جس کے اندر مسلمانوں کو ولن دکھایا گیا تو پہلے پانی پت کی جنگ میں انہوں نے مہاراشٹر یہ ماراتھوں کو دکھایا تھا کہ بڑے ایسے ویسے اس کے اوپر سے پھر ہم نے پردہ اٹھایا کہ اصل حقیقت کیا تھی ماراتھوں کی اور اب اس کے اندر بھی انہوں نے سکھوں کو اس طرح دکھانے کی کوشش کیے مسلمان کو اس طرح بتانے کی کوشش کیے کہ بڑے جلاد قسم کے ہوتے ہیں بس عورتوں کے اوپر ہی اپنا زور چلاتے رہتے ہیں تو اس کو نام دے کے انہوں نے کیسری کا ایک فلم منائی اور بہرحال یہ تشویش کی بات اس میں اس لیے ہے کیونکہ سکھوں کو ایک غلط تاریخ دکھا کے مسلمانوں کی خلاف کیا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے اور ایک تاریخی واقعے کے گرد ایک جھوٹی کہانی بنائی جا رہی ہے جس کی تاریخ میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور ایک سیاسی ایک متعصبانہ مقصد سے تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ کوشش عموماً اسلام کو بدنام کرنے اور مسلمانوں کی خدمات کو جو ہے اس کے خلاف لوگوں کو اٹھانے کی ایک زندہ مثال ہے تو فلم ساس تو دعویٰ کرتے ہیں یہ فلم تاریخی واقعات پر مبنی ہے لیکن تاریخ کا جب متعلق کیا جائے تو بات تو بلکل یہ ایک الگ معلوم ہوتی ہے دیکھیں یہ جنگ ہوئی تھی بلکل ہوئی تھی یہ واقعہ ایٹین نائنٹی سیون کا ہے بلکل ہے یہ سارا گڑی کی جنگ میں ہے بلکل ہے یہ چھتیس سکھ ریجومنٹ جی بلکل بھی یہ بات ٹھیک ہے ایک کیس سپائی تھے اس میں بات بلکل ٹھیک ہے لیکن جس طریقے سے سارے نقشے کو پیش کیا گیا ہے وہ غلط ہے یہ پیش کیا گیا ہے کہ باہر سے آنے والی قوتیں ہندوستان کی سرزمین پر اپنی حکومت بنانا چاہتی تھی اور پھر ہندوستان کے باسیوں نے انہیں روکا یہ رنگ دیا جاتا ہے اور سکھ بڑے دیش بھکت ہیں سکھ دیش بھکت ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن یہ کس کے دیش کی بھکتی کی بات ہو رہی ہے یہاں تو انگریز باہر سے آکے آپ کے سر پہ بیٹھا ہوا تھا پہ پہلے تو یہ بات کریں نا کہ کس کی سامراجی چل رہی تھی وہ تو انگریز کی سامراجی چل رہی تھی بلکہ یہ جو جنگ پتھانوں نے افغانوں نے ایٹین نائنی سیون کی لڑی ہے یہ تو جنگ آزادی آف ایٹین ففٹی سیون کے بعد ایک اور جنگ آزادی کا مہم تھی ہے کہ ہم ان کی غلامی قبول نہیں کریں گے ہم آزادی کو قبول کرتے ہیں تو ان کی غلامی کو ٹھوکر مار رکے پتھانوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ علم بلند کیا لیکن اس کو وہ رنگ کیا دیتے ہیں بغاوت کا اچھا پھر جو جنگ آزادی ہے اسے جنگ غدر کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں جنگ غدر اگر کوئی ہمارے پاکستان انڈیا کے لوگ کہیں تو میں کہتا ہوں کہ تم بڑی زیادتی کر رہے ہو کیونکہ ہماری تو جنگ آزادی تھی یعنی تم انگریز کے ساتھی ہو اس لیے تمہیں غدر معلوم ہوتا ہے بہرحال تو برطانوی تاریخ دانوں نے شمال مغربی سرحت کی بغاوت کا اسے نام دیا ہے اور وہ برطانوی سامراج کے خلاف ہندوستانیوں کی جنگ آزادی تھی اس کو آپ اس پیرائے میں دیکھیں یہ جنگ جس علاقے میں لڑی گئی اور جس کو فلم میں پیش کیا گیا ہے یہ علاقہ پاکستان کے شمال مغربی سرحدی صوبے میں واقع ہے یعنی کے پی کے لیکن یاد رکھنے کی بات ہے کہ ایٹین نائنٹی سیون میں پاکستان کا وجود نہیں تھا کیونکہ نائنٹین فورٹی سیون میں بٹوارہ ہوا آزادی ہوئی کہ پاکستان ایک ملک اور پھر دوسری طرف انڈیا ایک ملک بنا لیکن یہ بات ہے اس سے قبل کی ایٹین نائنٹی سیون کی پچاس سال قبل پاکستان کی آزادی سے اور یہ دو قبائل تھے پتھانوں کے اور اگزئی اور آفریدی جنہوں نے سارا گھڑی پہ حملہ کیا اور صوبے کی باشندے تھے اور ان کو یوں پیش کیا گیا ہے جو میں نے اس کی سکرپچ وغیرہ پڑھی انٹرنیٹ پہ تو سب کچھ لوگ لکھ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس طرح شو کیا گیا ہے اور مسلمانوں کے ریلیجس لیڈرز کو اس طرح پورٹرے کیا گیا ہے کہ یہ تو بڑے ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور فلانا اور پھر اس ظالم کو ایک سکھ نے مار بھی دیا یہ تمام معاملہ جو ہے گھڑنٹو ایک چیز بنائی گئی ہے تو بہرحال اس صوبے کے وہ باشندے تھے اور وہ اتنے ہی ہندوستانی مجاہد تھے آزادی کے جتنے کے اور لوگ تھے تو بہرحال ان کی مانگ یہی تھی آزادی کی تو اسی سلسلے میں یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ انہوں نے انگریز کو قبول نہیں کیا اور پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سکھ ریجومنٹ بنائی کیوں گئی یہ بیکراؤن آپ کو نہیں دیا گیا اور یہ انگریزوں کے ساتھ کیوں لڑے تھے یعنی اپنے وطن کو انگریزوں سے آزاد کر کے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ان پتھانوں نے ایٹین نائنڈی سیون میں جنگ لڑی تھی اور اس کو ایک اس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جس کی بندہ سکرپ پڑھتا ہے تو بولتا ہے کہ یہ کیا کھلوارا ہے اچھا میرنزہی مہم سارا گڑی اور اطراف کی قلوں کی حفاظت کے لیے سکھوں کو منتخب کرنے کی برطانوی مورخوں نے دو وجہ بتائیں ایک تو یہ کہ وہ لکھتے ہیں کہ برطانوی فوج کے پتھان فوجی اپنے قبیلے کے خلاف تلوار اٹھانے پر بغاوت کو ترجیح دیتے تھے کہ بھئی ہم اپنے لوگوں کو نہیں ماریں گے ہم حکومت سے ٹکر لے لیں گے جبکہ سکھ سپائیوں نے ایٹین ففٹی سیون میں انگریزوں کے حق میں اپنی وفاداری کا ثبوت دیا تھا اس کی وجہ سے پھر متعدد انگریز مورخوں نے اس کی ذرہ بشارہ کیا ہے کہ ایٹین ففٹی سیون میں سکھ سپائیوں نے باغیوں کا ساتھ نہیں دیا تھا اس لیے بعد میں انگریزوں نے پنجاب کو اپنی فوج کی بھرتی کا سب سے بڑا مرکز بنایا اور اسی پولیسی کے تحت یہ چھتیس سکھ ریجومنٹ کی تشکیل بھی ہوئی دوسری وجہ یہ تھی کہ سکھوں اور پتھانوں کی ایک تاریخی دشمنی تھی اور پنجاب کی سرحدی علاقوں میں مہاراجہ رنجید سنگھ کے زمانے سے سکھوں اور پتھانوں کی جنگیں چلتی رہی تھی تو آپ کو تو پتا ہے انگریز کی تو پھوٹ ڈالو اور راج کرو والی پولیسی تھی اور اس کے لیے سکھوں کو انہوں نے استعمال کیا یہ وہ پاس منظر تھا جسے پتھان اور سکھ فوجیوں نے سارا گھڑ کی جنگ میں ایک دوسرے کو اپنا مدد مقابل بایا اس تاریخی پاس منظر کا ذکر فلم میں انہوں نے کہیں نہیں کیا ہوگا I'm pretty sure کیونکہ وہ ان کا موقف ہی نہیں ہے یہ تو آدھی آدھی تاریخ بیان کرتے ہیں تو کیسری میں اس جنگ کا سبب ایک فرضی واقعہ کو بنایا گیا جس کا کہیں پر کوئی تاریخ کی کتابوں میں تو کہیں نہیں ملتا کہ فلم کے مطابق انہوں نے ایک کریکٹر بنایا ایشر سنگ کا اس نے پتھان قبیلے کے ایک ملہ کے چنگل سے کوئی لڑکی بچائی پھر اس کے بعد اس لڑکی کو اس ملہ نے اس کے سامنے مار دیا اور اس طرح کے معاملات اس کو گھسیڑتے ہوئے قلعے کے سامنے لائے سر قلم کر دیا سور فاتحہ پڑھی سور فاتحہ وہاں پڑھی نہیں جاتی مطلب بنانے والے کو خبر ہی کوئی نہیں ہے بس اس نے ادھر تانہ بانہ بندیا وہی بات ہے نا یہ آج کل جو موئیاں شوئیاں بناتے ہیں سیٹن لوگوں کو خوش کرنے کے لئے بناتے ہیں اور عام لوگوں کی تو انہیں ویسی بھی فکر نہیں ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ موئیز جب بن جاتی ہیں تو پھر وہ کئی سالوں تک دیکھی جاتی ہیں تو پھر حقیقت کو کون پڑتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ حقیقت پڑھا کریں یہ ان کی موئیاں دیکھ کے نہ سمجھا کریں کہ یہ تاریخ بیان کر رہے ہیں یہ دوگلے بدماش ہیں انہوں نے کیا تاریخ بیان کرنی انہوں نے تو اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز کھیلنے ہیں تو بلکل اس جنگ کا جو ہے پورا پس منظر بدل دیا انہوں نے ملک کی آزادی کے لئے لڑنے والے پتھانوں کو ظالم اور گمراہ قرار دیا اور انگریزوں کے لئے لڑنے والے سکھ انہیں برحق قرار دے دیا اس کے علاوہ جنگ میں پیش آنے والے واقعات کو بھی بدل دیا مثلا تاریخی شواہد کے مطابق جنگ کے دوران پتھانوں نے سکھوں کی قلیل تعداد کے مدد نظر سکھوں کو قلعہ چھوڑ کر جانے کا موقع دیا لیکن بہادر سکھ سپائیوں نے قلعہ چھوڑ کر جانے سے انکار کر دی پھر قلعے کی انچائی کا فائدہ اٹھا کر اس کی مضبوط دیواروں کی آڑ لے کر سکھوں نے اس وقت کی جدید ترین بندوقوں سے پتھانوں پر گولیاں برسائیں آزادی کے مطوالے پتھان اپنی تلواریں اور دیسی رائفنیں لے کر بے خوف آگے بڑھتے رہے اور گولیوں کا شکار ہوتے رہے تقریباً دو سو پتھان سپائی اس مہم میں شہید ہوئے آخر دو پتھان گولیوں سے بچتے ہوئے قلعے کی دیوار تک جا پہنچے اور اپنے ننگے ہاتھوں سے مٹی کھوڑ کھوڑ کر قلعے کی دیوار کی جڑ میں گڑا کر دیا بنیاد کے تلے کی مٹی ہٹ جانے سے دیوار گر گئے دیوار کے گرتے ہی پتھان فوج جو ہے وہ قلعے میں داخل ہو گئے قلعے میں تینات سبھی سکھ فوجی بہدوری سے لڑتے لڑتے مارے گئے دیکھیں اس میں لفظ شہید بہت لوزلی بولی ورڈ میں استعمال ہوتا ہے شہید کا اطلاق شہید جو ہے نا وہ ایک مسلمانوں کی ریلیجیس ٹرمنالوجی ہے وہ کوئی بھی کہیں پہ بھی کسی بھی دھرم کسی بھی ریلیجن کا ماننے والا اپنے مرنے والے کے لیے نہیں استعمال کر سکتا تو اس لیے وہی چکرین انہیں وہ لے لیا ہے اور ان کا جو سپاہی مرتا ہے اس کو وہ شہید کہنا شروع کر دیتے ہیں پھر شہادت کوئی ٹائٹل صرف تھوڑی ہے اس کے پیچھے ایک پوری فلوسفی ہے پھر شہید کا ایک مقام ہے اچھا اور وہ جو اللہ کے لیے لڑتے ہوئے اللہ کے لیے مسلمان ہو مومن بھی ہو وہ ایک شہادت کے ردبے کو پاتا ہے تو پھر جنتوں میں داخل ہوتا ہے یہ تو مشرقوں کو کافروں کو شہید کہہ کے یہ تو اچھے شہید ہیں کہ جہنم میں جلیں گے تو رب کو مانتے ہی نہیں تو وہ تو سزا دے گا لیکن بس جو مرضی چاہے کرتے پھر تو ایک منگھڑت کہانی پہ انہوں نے بنا لیا ہے بارحال کیونکہ سکھ فوجیوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا تو اب اس پوری لڑائی کی تفصیلات اس فلم کے ڈائریکٹر کو اس فلم کے لیخک کو یہ کس نے دی میں تو نہیں جانتا مگر یہ فلم یہ جو تاریخی شواید موجود ہیں نا ان کے بالکل برخلاف ہے جیسا کہ چتیسک ریجومنٹ کے کمانڈر لیفٹنین کرنڈل جان ہوتن نے پوری لڑائی کا بیان اپنی ڈائری میں لکھا تھا جس کو ان کی موت کے بعد ان کے یونئر آفیسر نے نائنٹین ہنڈر میں شاید شدہ ہوتن کی سوانے میں شامل کیا اب یہ فلم میں جو آرٹیکلز کے اندر تفصیلات موجود ہیں وہ تاریخ کے بالکل برقص پتھانوں کے قلعہ چھوڑنے کے موقع کو دھوکا دینا اور جس کی آر لے کر دو پتھان قلعے کی دیوار تک پہنچ گئے اور باروسے سے اڑا دیا ایک عجیب معاملہ اس میں پیش کیا گیا ہے میں مطلب ایک ایسی چیز بتائی گئی ہے کہ مسلمان ایک طرف جو ہے آپ کو بولتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ صلاح کی بات کرو دوسری طرف دوغلے پن سے اندر گھسنا چاہتے ہیں ایک عجیب ستم زریفی ہے کہ پتھانوں سے کی جنگ آزادی کو جو ان کے لئے فخر تھا اس کو انہوں نے اس طرح پیش کیا ایک وہی ہے کہ اس کو آپ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک پولٹیکل معاملہ ہے حقیقت میں تو نہ گل بادشاہ لڑائی میں مارا گیا اور نہ ہی اس کے اندر جو معلومی صاحب ہیں جنہیں دکھایا گیا کہ وہ عالم جنہوں نے 1857 انگریزوں میں خلاف جنگ کا فتوہ دیا تھا تو بہرحال جہاد کے لفظ کو بھی بڑے لوسلی استعمال کرتے ہیں یہ لوگ ایک ظالم معلومی کو دکھا دیتے ہیں فلم میں بار بار اور ایک منظر کشی اس کی کرتے ہیں اور لفظ جہاد کو یوں یوز کرتے ہیں تو 1857 کے جنگ آزادی کے رہنمائی مسلم علماء تھے جو معلومی تھے جنہوں نے بریڈش حکومت کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا تھا اور اس کے بعد بڑی بھاری انہوں نے اس کی پرائس چکائی ہے کہ کتاب میں آتا ہے کہ دلی سے کلکتے تک جو ہے گرانٹ ٹرنک شہرہ جو ہے اس کے اندر کتنے ہی علماء کو لٹکا دیا گیا صرف اس لیے تو بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فلم ہمارے لیے باعث سے فکر کیوں کیونکہ فلم میں تو تفریقہ ذریعہ ہوتی ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا انہیں تاریخ کے اندر ایسی چیزیں انہوں نے دال کے اس کو صحیح واقعات اور غلط کو گڑ مٹ کر کے ایک پولٹیکل ایڈنڈا بنایا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں سارا گڑی کی جنگ کا ایک الگ نقشہ پیش کیا ہے اور پتھانوں کی جنگ آزادی جو ہمیشہ کیلئے تاریخ کے صفحات میں موجود تو ہے پر یہی مسئلہ ہے کہ لوگ پڑتے نہیں ہیں تو جو صرف موویاں دیکھ کے ایک رائے قائم کرنا چاہتے ہیں وہ اسی قسم کے رائے قائم کریں گے جو اس مووی کا مقصد بھی راہ ہوگا تو اسلام کے نام پر یہ بیسکلی اپنے پیسے بنا رہے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ اس وقت یہ چیز بکے گی تو جو بکے گی وہ سے ایک شر پھیلانے کی کوشش ہے اور کچھ نہیں ہے کیونکہ حقیقت سے بہت دور ہے یہ کام تو جب ایک کام حقیقت سے دور ہے تو دیفنیٹلی اس میں جھوٹ کا ایک بہت بڑا ملبا ہے تو سچ کہتے ہیں کہ جب آنکھوں میں تعصب کی اینک لگی ہو تو سامنے والے کی خوبی بھی خامی نظر آتی ہے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو باہمی نفرت و عداوت سے اور تعصب سے اور خانہ جنگی سے بچائے اور اس قسم کے لوگوں سے بچائے جو آج کل بہت اڑان اڑنے کی کوشش کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ